اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض حضرات نے یہ سوال کیا ہے پوچھا ہے کہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے اور علماء اکرام بتا رہے ہیں کہ تراویح کی جو نماز ہے نماز تراویح اگر اس میں کوئی ایک سجدہ کرتا ہے یعنی تراویح کی نماز میں ایک سجدے میں پندرہ سو نیکیاں ملتی ہیں اس کی کیا حقیقت ہے بعض جو ہے پوشٹ وغیرہ واتس اپ فیس بک وغیرہ پہ جا رہے ہیں اور یوٹیوب پہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں کہ ایک سجدے پہ تراویح کی نماز میں ایک سجدہ کرنے سے پندرہ سو نیکیاں ملتی ہیں اس کی کیا حقیقت ہے جیسے کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو آپ اگر دیکھنا چاہیں تو یہ جو روایت ہے پندرہ سو نیکیوں کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ حدیث آپ کو سواب العیمان میں مل جائے گی جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو چودہ پہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ کتابیں ہیں اس میں بھی آپ کو یہ حدیث مل جائے گی الترغیب و ترہیب میں بھی مل جائے گی حدیث لیکن میں اس کے بارے میں سراحتاً کھلے الفاظ میں سریح الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک حدیث ہونے کی بات ہے موجود تو ہے لیکن یہ حدیث موضوع حدیث ہے یاد رکھیں تنبیہات دیکھئے تصریح موجود ہے صفحہ نمبر دو سو سات پر جس کے خلاصہ یہ ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی جس پر قذب کا تحمت لگا ہے یعنی متحم بالقذب ہے یہ لہٰذا جس کی وجہ سے فقہ اکرام اور محدثین اس حدیث کو موضوع قرار دیتے ہیں لہٰذا اس حدیث کو آپ آگے فرورڈ نہ کریں کسی دوسرے کو نہ بتائیں اگر یہ پوشٹ آپ کے پاس پہنچ رہی ہے کہ تراوی کی نماز میں سجدہ کرنے سے ایک سجدے پہ پندرہ سو نیکیاں ملتی ہیں یاد رکھیں یہ حدیث موضوع حدیث ہے اور موضوع حدیث اسے کہتے ہیں کہ جس کو اپنی کوئی سخص اپنی بات کہے اور آپ علیہ السلام کی طرف اس بات کو منصوب کر دے یعنی کوئی ایسا سخص ہو جائے بیچ میں جو متحم بالقذب ہو یا پھر جو ہے جو مطلب جوٹا ثابت ہو جائے بیچ میں سند کے بیچ میں تو اس حدیث کو موضوع قرار دیتے ہیں اور موضوع حدیث کا بیان کرنا بھی ناجائز ہے رہی وہ بات جو حضرات اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں یوٹیوب پہ ان کے بیانات ان کی تقریریں گھوم رہی ہیں یاد رکھیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تو فرشتے نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے انبیاء ہیں نبی ہیں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی وہ بھی انسان ہیں ہو سکے ان سے غلطی ہو جائے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے حدیث تو پڑھیں لیکن حدیث کی تحقیق نہ ہو کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے کس درجے کی حدیث ہے یہ تحقیق نہ ہو حدیث پڑھ لی ہیں اور بیان کر لی ہیں تو بہرحال یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی کو ان پر بھی الزام لگانے کی اجازت نہیں ہے کہ تم ان پر الزام لگاؤ کہ تم غلط حدیث بیان کرتے ہو کیونکہ وہ فرشتے نہیں ہیں غلطی ہو سکتی ہے جب ہم اپنے امام کے بارے میں امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ ان سے بھی خطا ہو سکتا ہے غلطی ہو سکتی ہے خطا کا بھی امکان ہے تو پھر ان سے بڑا امام کہاں آج ہے تو بہرحال یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ حدیث جہاں تک حدیث کی بات ہے یہ موضوع حدیث ہے اس حدیث کو آگے فرور نہ کریں یہ کسی اور کو نہ بتائیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ دا فرمائے حمد کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں